جی مرات بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر سپیکر صاحب سپیکر صاحب میرا خیالتہ تفصیلی جواب حماد عزر صاحب دیں گے لیکن چونکہ بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے تو میں ایک ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا پہلے تو مجھے وہ پرسل ایکسپلینیشن چاہتے ہیں پرسل ایکسپلینیشن چاہتے ہیں پرسل ایکسپلینیشن جی پرسل ایکسپلینیشن چاہتے ہیں جی پلیز جی سپیکر صاحب پہلے تو مجھے آج ان دونوں جماعتوں کی محبت دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ پرامنسٹر عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیشہ ایک دوسری کے ساتھ نورہ کشتی کہلتے ہیں دونوں ایک ہے اور میں ایک شیر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی جدہ تھے مگر دیکھ آج ملتے ہیں کہا نہیں تا تمہارے مزاج ملتے ہیں تو سپیکر صاحب بڑے خوشی ہوئی دوسرا انہوں نے انہوں نے بات کی کہ عالمی وباہ کو موجودہ حکومت نے بہتر طریقے سے ڈین نہیں کیا سپیکر صاحب یہ گورو سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور جو عمران خان کا سمارٹ لاکڈاؤن کا موقع تھا کل یورپ نے بھی کہہ دیا بلوم برک میں سٹوری آئی ہے گرف نیوز میں سٹوری آئی ہے کہ جو سمارٹ لاکڈاؤن کا کنسیفٹ ہے یورپ کو بھی اس طرف جانا پہ رہے گا تو صحیح کون ہوا غلق کون ثابت ہوا سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب دیکھیں دیکھیں جی اے آہ جی نہیں دیکھیں ایک بیٹ جی دیکھیں جو لانشن جو آور پول گازم والا جی پلیز پلیز مہمورات وائنڈ اپ کرے وائنڈ اپ کرے پلیز بات کریں اجر سپیکر صاحب پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے اداروں کی اوپر بات کی میں پوچھنا چاہتا ہوں پی آئی اے کا نام لیا سٹیل مل کا نام لیتے ہیں پی آئی اے منافع میں تھا مشرف کے دور میں زرداری آ جاتے ہیں اور سٹیل مل جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے پی آئی اے خسارے میں چلا جاتا ہے اب بات سنیں بات سنیں جب بھی مائک لیتے ہیں سپیکر صاحب یہ بندہ عمران خان کو چیلنج کر رہا تھا عمران خان کی سپائی کا سامنا نہیں کر سکتا بات گیا پھر سے بات گیا پھر سپیکر صاحب ابھی سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ پرسو پرسو محصوف نے چیلنج دیا تھا کہ عمران خان مناظرہ کرے مراد سعید عمران خان کی سپائی کا سامنا نہیں کر سکتے آیا عمران خان کا سامنا کر لیں میں چیلنج کرتا اوں سپیکر صاحب میں چیلنج کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے مناظرہ کرنا ہے پارلیمنٹ میں مناظرہ کرنا ہے میڈیا کے سامنے مناظرہ کرنا ہے ایون انکر آپ کے مرضی کا ہوگا آؤ مناظرہ کر لو آؤ بیس کر دو ابھی سپیکر صاحب بڑے سکون سے میں تمام تصیری جواب دے رہتا ہوں سپیکر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہماری گزارش کیا سنتے اونچے قط کے چھوٹے لوگ میں پہلے میں پانچوں پوائنٹس کیوں پڑا سپیکر صاحب میں پانچوں پوائنٹس کا پانچوں پلیز فہین خان فہین پلیز آپ کو جب بول جاتے پلیز رسپیکٹ کرے اس کا سپیکر صاحب میں پانچوں پوائنٹس جو اٹھائے گئے ہیں اس کا ابھی سکون سے جواب دیتا ہوں پہلا پوائنٹ پی آئی ایک اور سٹیل میل کا اگر ان کے دور میں اداروں کا کیا حال تھا ایک جملہ کہ ان کا مشیر خزانہ قوم کے سامنے ٹی وی پہ بیان دیتا ہے کہ جو پی آئی ایک خریدے گا سٹیل میل اس کو مفت میں دیں گے یہ اداریے چھوڑ کے گئے تھے دوسرا سوال ہوا سپیکر صاحب کہ آپ لوگ سامنا کیسے کریں گے الحمدللہ عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام دے دیا دو سو اٹھ ارب کا میں سامنا کروں گا ہمارے لوگ سامنا کریں گے پاکستان کی تاریخ کا پاکستان کی تاریخ کا پہلی مرتبہ مفت اور بہترین علاج کیلئے خیبر پختونخواہ میں زمشدہ ازنا میں ازاد کشمیر میں سو پیسد مفت اور بہترین علاج پنجاب کے اندر ستر لاکھ خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج اور اسلامباد کے اندر ہزاروں خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج عمران خان نے دیا میں سامنا کر لوں گا ہمارے لوگ سامنا کر لیں گے عمران خان نے جب پاکستان سے باہر گئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو مسلمانوں کی دلازاری ہوتی تھی مسلمانوں کی دلازاری ہوتی تھی جس چیز سے اقوام متعیدہ میں کڑے ہو کہ عمران خان نے ختم نبوت کا معاملہ اٹھایا میں سرخورو ہوں میرے لوگ سرخورو ہے جہاں سے اسلام کے جہاں سے اسلام کے خلاف شاہ صاحب آپ پہ ایک دو لوگ اس کے پاس بیج دے تاکہ اس کے ساتھ پہ بات کر رہے ہیں سپیکر صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جب میں بیٹھ جاؤں آپ بات کریں جب میں بیٹھ جاؤں گا وہ خود بخود آ جائیں گے پھر اس کی بات سپیکر صاحب انہوں نے دہشتگردی کے حوالے سے بات کی اور میں اس کا جواب دوں گا اور ہم نے پہ بہت پہلے کہا تھا ان کو کہ جب یہ یہاں سے گئے امریکہ میں اور سی آئی اے سی آئی اے کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے کہ آپ زمشد دازلا ہمارے خیبر پختن خان گو میں بھی ایک ڈون حملہ ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کو مارتے جائے اور فکر نہ کریں ہم سنبھال لیں گے ویکلکس میں آتا ہے کہ ان کا دور تھا یہاں پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم شور مچائیں گے گھر چلے جائیں گے سو جائیں گے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تو پرندے مار دے سروس سنوبر مار دے تیری مرضی جس کو دہشتگر کہہ کر مار دے تیرا اس کے ماننے والوں سے پارا پڑ گیا جو پرندے بیچ کر لشکر کے لشکر مار دے الحمدللہ آج امران خان جب آیا تو پختونوں کا پاکستان کا اسلام کا مقدمہ لڑا آپ تو وہاں پہ امریکہ سے ڈور مور کے ٹو مور کے پرچیا لے کے آتے تھے پرچیا ہم وہاں سے پہ لے کے آتے تھے جب یہاں پہ بات شروع کی سپیکر صاحب یہاں پہ بات شروع کی تو ہمیشہ کی طرح پرچیا ڈونڈ رہا تھا کہ یہ والا پہلا پڑوں یا یہ والا پہلا پڑوں میں نے اس کو کہا تھا یا تقریر نویس پت لو یا رٹا لگانا چھوڑ دو کیونکہ رٹا لگاتے ہوئے ہمیشہ پچھلے بجٹ کی تقریریات کی تھی حماد عظر نے ایسا بجٹ دیا کہ وہی نئے ٹیکس نہیں ہے لیکن ٹیکس ہو کی بات کر رہا تھا یہ ہوتے ہیں رٹے کے نقصانہ سپیکر صاحب پھر میں ایک اور چیز کل ایک بیان آیا ہے فاطمہ بھٹو کا اور آج میں اس اسمبلی فلور پہ اس لئے کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ سامنا کیسے کریں گے آپ آپ زرداری کے فرزن اور بھٹو کے نام پہ سیاست کرتے ہیں کل فرزن نے کہا کہ میرے والد کے قاتل اور جو اس وقت کڑے تھے اس کے نام پہ یہ ٹریننگ سینٹرز بنا رہے ہیں اور ان کو عزاز دے رہے ہیں آپ جب بات کریں تو آپ امینے صاحب بولیں جی لارکانہ سے لارکانہ سے متخب معزز رکنے اسم لی یس اسی طرح بلکل اور نام اس لئے میں نہیں لے سکتا کہ انہوں نے خود ہمیں کنفیوز کر دیا ہے سپیکر صاحب جو نام سے اس کا خیال لکھیں جی جی بلکل بلکل سپیکر صاحب اگر وہ یہاں پہ ہمارے وزیر صاحب جب یہاں پہ آئے پورٹسنڈ شیپنگ کے اگر ان کو اس انداز سے مخاطب کریں گے پرام منیسٹر ملک کے کہ پرچی کے بنیاد پہ یہ سیاست میں آتے ہیں اور کروڑوں عوام کے دلوں میں رہنے والا ہمارا قائد عمران خان اس کے حوالی سے اگر بات کرتے ہیں تو ہم تو سچ ان کے سامنے رکھتے ہیں آج میں وہ لے کہ آرہا تھا لیکن مجھے نہیں پتھا تاکہ اس قسم کی تقریر ہوگی میں سمجھا ہمارے جواب دے گا میں وہ کتاب یہاں پہ پڑھ کے سنا دیتا کہ اس وقت جب اس کے والی صاحب کی کوئی شہید کیا جا رہا تھا کون سے پولیسے الکار تھے کس طرح وہ پرام منیسٹر ہاؤس فون کرتی ہے کس طرح ان کی فریاد ہوتی ہے زرداری کا کیا کردار ہوتا ہے اور کل تو آپ نے ٹریننگ سنٹر کے نام دے دیے آپ کس طرح سن کے لوگوں کو جواب دیں گے یہ سن کے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انٹیریہ سن کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ اگر کسی کے قاتلوں کے نام پہ یہ سنٹر بنائیں گے اور اصل وارف بٹو کی فاطمہ بٹو اگر یہ ان سے سوال کرتے ہیں تو سپیکر صاحب ایوانی سکوپر بات کرے میں پانچ سوال کرتا ہوں پانچ سوال کرتا ہوں پہلی چیز ہم سے کہا میں نے کارکردگی بتائی سیات انصاف کار بجٹ کے اندر رکھا نظر نہیں آیا غربت کے خاتمے کا پروگرام بجٹ کے اندر رکھا نظر نہیں آیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیو پیکت دیا نظر نہیں آیا یہ گوروں سے بڑے متاثر کہتے کہ انہوں نے لاکڈاؤن کر دیا کر دو بند کر دو سب کچھ غربت سے کوئی نہیں مرتا بھوک سے کوئی نہیں مرتا تر میں ہر سال بچے مرتے ہیں آپ کو وہ نظر نہیں آتے لیکن کل بلومبرگ اور گلت نیز نے بھی کہا کہ پاکستان کا سمارٹ لاکڈاؤن جو ہم نے کنسیپٹ انٹریڈوز کیا تھا یہ پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے پانچ آخری سوال سپیکر صاحب میں چھوڑ کر رہتا ہوں سپیکر صاحب ہم جواب دے ہیں ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے اگر آپ پرچی پی بھی آئے ہیں لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر آگے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا سن کے ساڑھے پانچ کرب میں اپنے کراچی کے ایمین ایس کو جب دیکھتا ہوں سپیکر صاحب وفاق نے ان کو ترقیاتی کاموں کے پیسے دیے بجائے اس کے کہ ترقی میں ساتھ دیتے شرم ہوتی تو کراچی کے ایمین ایس کے ترقیاتی کاموں کے اوپر سٹینا لیتے سٹی لے لیا سپیکر صاحب ہم نے ہم نے تو سیت کے سہولیات دے دی میں کیا سوال نہ کروں کہ سن کے ساڑھے پانچ کرب جو سیت کے اوپر لگنا تھا اگر آپ مختصر کرے تو بربانی ہوگی ہم نے بجٹ پاس کرنے بلکل سر میں تابیدار میں پانچ سوال اس لیے چھوٹے جا رہا ہوں کہ یہ بھی جواب دے رہے ساڑھے پانچ کرب سن کے سیت کا کام پے گیا سپیکر صاحب میں سوال پوٹتا ہوں میں سوال پوٹتا ہوں سپیکر صاحب کہ آپ ترقیاتی کاموں کی بات کرتے ہیں این ایف سی کی بات کرتے ہیں ہم نے بلوچستان کو انٹیریر سن کو ٹین پرشن ہم نے غربت کے خاتمے کی پروگرام میں سن کا کوٹا بڑھا ہے سپیکر صاحب خوش نہیں ہونا تنقید کرنی ہے گالیا دینی ہے سپیکر صاحب آپ نے کہا ختم کر دیں میں آخری جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں سپیکر صاحب الحمدللہ پاکستان کو جس حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان کی نائلوکورہ سے کہ یہاں پہ وہاں پہ جا کے ان کے ان کے وہاں پہ منت ہے کرتے تھے عمران خان آج خوددار لیڈر ہے اس خوددار قوم کا تو اللہ نے ہمیں عزت انشاءاللہ عمران خان کی قرط میں پاکستان ترقی کرے گا کوئی پرچی والا یہاں پہ آکے کوئی پرچی والا یہاں پہ آکے بڑھ کے تو مار سکتا ہے اور پرسو انہوں نے بات کی تھی میں اسی پہ ختم کروں گا شاہ صاحب بات کریں گے اسی پہ ختم کرتا ہوں سپیکر صاحب میں چیلنج کرتا ہوں جس طرح کہ ابھی میں اٹھا اور بھاگ گئے نو دو گیارہ ہو گئے میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی فورم پہ